حضرت یا ویس کے لینے اممہ میرے کلی تری بکت کوئی نہیں میں انتظار نہیں کر سکتا میری پچھے پوٹی مارے لیے حضرت یا ویس کے لینے اممہ جے اجازت ہوگے سنے نبید حجردہ تواف کر لیو مائے اممہ یا عائشہ گیندیانے ہاں ہاں ویسا آجا سنے نبید حجردہ تواف کر لی حضرت یا ویسا انے آو پھر مسلمانوں سنو جنہیں محبت مصطفاصی نہیں جلی پھر انہوں مقام کی میلے دے انہوں شان کی میلے دیے حضرت یا ویس تواف پہ کر دے سنے نبید کرتا تواف پہ کر دے کتی اویس تاوارانو چوم دے کتے سنے نبید پھیشتر دوچومدے کتے سنے نبید چار پہی نوپیا چومدے کتے حضور دے تگیہ نوپیا چومدے اوی اویس تیرے اشت دو پربان اویس تیری مام دی جرت دو سلام اگر سوڑے نبی دی باہر گچایا ہے اپنی ماں دی یاد اندر آیا ہے حضرات کس وقت اویس نے تواف کیتے ہیں مسلمانوں درہ سنیاں جے جدو تواف کرن تو بعد اویس نے داؤڑ دائی داؤڑ دیاں داؤڑ دیاں مدینے دیاں گلینوں چھو باہر دکھ لیا ہے میرے سوڑے نبی دی آمد ہو گئی میرے مصفحانے فرمایا ہے آئی شہا جی سوڑا آکھا یادی کئی مہمان آیا ہے صحابہ مصفحانی باہر گچا اندر بیندے نے میرے مصفحان کریم امام علمی علیہ السلام دی مجلس تا آغاز ہو جاندہ ہے صحابہ دے کندیاں دے اٹھے پرندے بے بے کے اوٹ جاندے نے لیکن صحابہ دی کتی ہوئی اکھاں جڑیاں جڑی نظر مصفحان دے چہرے تو غیب نہیں ہوئی تے آج جیسی مصفحان کریم امام علمی علیہ السلام دے ذکر واسے آذر ہوئے ہیں تے پھر اے ساٹھیاں قیمتی گڑیاں تسی لوگ اپنا قیمتی ٹائم کٹ کے اپنے آپنو اپنی تمام صورو فیاتنو ترک کر کے ایتھے آئے ہو جیتے دنیا داری واسے آئے ہو تے العلان کے اٹھ کے جا سکتے ہو پھر ایتھے پیندہ کوئی فائدہ نہیں کوئی آکھے کہ میں بھائی افضل دی اولاد دے مونو آئے ہیں تو یاکھے مونو دے بائیاں دے مونو دے دنیا داری دے معاملے اندر بات ٹھیک ہے لیکن جیتے اللہ دے اللہ دے رضوز دی رضا رہے کہ آئے ہو پھر ایتھے بھی بیڑا پا رہے تھے اگے بھی بیڑا پا رہے ہیں جنہی دیر بین ہے محبت دینا البین ہے کوئی لمحہ چڑھا خطاب نہیں منو جڑا حکم ہوئے ہیں میں ایک بھی دو باتوں سنانی ہیں تو اس تو بعد انشاءاللہ سی ختم تاک پڑھنے ہیں بلا تمہیر بلا تخیر میری رفت غود آغاز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے دشانے حضور فرمانے نے اے حمول جلسہ لا یشک جلیسو ہم اے چڑیاں تسی محافلہ سجانتے ہو اے محافلہ بد بختان دیاں نہیں ہو دیاں بلکہ خوش بختان دیاں دیاں تھوڑا جا سبحان اللہ بول چھوڑو سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے اللہ تُو پاکے اوہ دی پاکی جو کوئی شاک ہے اسی کہیے نہ کہیے اوہ اگئی ازر تُو پاکا بطو پاکے ساڑے قیم دینا انہوں نے پاک نہیں ہو جانا لیکن ایک بات بزرگاں نے نقل فرمائیے آپ فرمانے نے جس وقت اتنے مجمد اندر بیگے کہ جو دو بندہ کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تُو پاکے اللہ اپنے فرشتیاں ہکم دے کہنے فرشتو جی مولا میری کو پاکی دے اندر شاک ہے مولا نہیں تو رب فرماندہ ہے بندہ منو بار بار پیا کہنے دا ہے تُو پاک ہے تُو پاک ہے اوہ میں دے اگئی پاک ہاں اے منو پاک پیا کہنے دا ہے اے دے غنامہ تو اے نو پاک فرمان شڑو اے ایسی بزرگی دے اندر کاتا کوئی نفعی 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 جنہی دیر تک بولنا ہے سوابی سوابی کسی آئی سالے سواب واسے ہیں مرنوالے واسے ہیں نبیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے حضور فرمانے ہمول جلا سالہ یشکہ جلیس و حب اے جنیا تُسی محافنہ سجادے ہو اے محافنہ بد بختاندیاں نہیں ہوں دیاں بلکہ خوش بختاندیاں دیاں اور اگر کوئی بد بخت ہوگئے اے اس پقیزہ بذرگ دے کر آ جائے اوہ بھی بد بخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندہ ہے اتادہ ذاؤ کے شوق لے کہ میرا دل کہنے تھے مجبور ہے میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ احباب تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ آپ احباب ہی محافتہ نو مزید جوان فرمائے حضرار بلا تمہی میں جلی قرآن مجید کی فرقان حمید آئی مبارکہ پڑھت شرف حاصل کی تے خالی کے کائنات نے فرمایا جی توجہ آئیت میں ترجمہ سنا دے ماں پچھلے بندیاں نے اجازت ہے بولن دی اچھے بولو سبحان اللہ اللنگر صرف اغلیاں نہیں کھانا تساں بھی لنگر کھانا ہے اچھے بولو سبحان اللہ خالی کے کائنات میں فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّهُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا خالی کے کائنات میں فرمایا ہے تساں کسے دی عبادت نہیں کرنی بولو میں گوگالو سنا لگا 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 کسے دی عبادت نہیں کرنی اللہ اس نے سناند جمعالیہ خالی کے کائنات میں فرمایا اِيَّهُو میری ہی عبادت کرنی ہے میری ہی طرف لوڑ کیا ہونے ہیں ساتھ ہی ربنے کائنات میں فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے والدین دے اُتے احسان کرنا والدین پیار کرنی ہے والدین محبت کرنی ہے والدین دواز سے دمامہ کرنی ہے مولدین دواز سے دمامہ کرنی ہے اللہ فرمانا رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ سَغِیْرَا اُو دنیا تیرے ہیں پھر بھی ہو نواز سے دمامہ کرنی ہے کبر تندر چلے جانے پھر بھی ہو نواز سے دمامہ کرنی ہے رب کائنات نے فرمایا والدین دواز سے احسان کرنا ہے پہلے رب کائنات نے اپنی عبادت و حکم نالحی خالی کے کائنات نے اس آیت متصل فرمایا کہ اپنے والدین دواز سے احسان کرنا ہے جائزت اے سی اللہ اپنی صفات بیان کردہ رحمان ہونا رحیم ہونا کریم ہونا بیان کردہ کہ جڑے لوگ بھئی مان لیں وہ بھی ایمان لے کے آ جانا جڑے لوگ ایمان لے کے آئیں نمازہ پہ پڑھ دینے روحجت حج کے زکاة پہ ادا کر دینے وہ اور ایمان والی طرف آ جانا انہوں نے ایمان اور پکہ ہو جائے لیکن رب کائنات نے اپنی صفات بیان نہیں کتی بلکہ والدین دوز احسان کرنے ذکر میں متصل فرمایا آن میں تو صفرات خویال جاتے اندر جا کے ارز کر جی اللہ وجہ کی یہ اچھے اپنی صفات بیان نہیں کتی بلکہ والدین دوز احسان کرنے ذکر میں متصل فرماً جی وجہ کی یہ خالق کے کائنات نے فرمایا میں دنیا والی انہوں دستنا چانا اوے دنیا والیوں جی میری رزاست چاندے ہو پھر والدین knocks راضی کر دینا جی جدا والدین راضی ہو گیا او دا خدا بھی راضی ہو جائے گا سونا مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا ایسی والدین مقام عطا فرمایا ایسا والدین شان کہ رب اپنی عبادت حکم دیندہ پہ ہے تینال ہی قرآن دے اندر والدین تو تحسان کرندے ذکر ممتوصل فرما کی رب فرما دے اے دنیا والیو سونا لو جی میری رضا چاندے ہو منو راضی کرنا چاندے ہو پھر گرد اندر اپنے ماں باپ لوں راضی کر دیا جی جدا ماں باپ ہو دیتے راضی ہو گیا سمیل یو دا خدا بھی ہو دیتے راضی ہو گیا ایسا والدین شان ایسا والدین دمگا اور میں مطالعہ دے اندر گھل پڑی میرے امام علی مقام نل بیار کا ممالو حضرت نول سلام نے اللہ دی عبادت کی تھی جس وقت آتی کشتی بڑھی تو فان آنے نا حضرت نول سلام اللہ دے نبی نے جس وقت کشتی جندر آ کے سوار ہوئے آپ دیکھ پتر کہنے لگے میں نہیں مانگا کوئی تفاہ نہیں آئے گا حضرت نول سلام کشتی جندر آگے ان پیچھے مڑھ مڑھ کے پیویندے نے اللہ دی طرف پیغام آیا اللہ دے نبی تُسی ساڑھے نبی ہو اللہ دے نبی تُسی ساڑھے نبی بانے کے ساتھ انہوں تنیاں دے انہیں پیجی ہے نول سلام نے ان پیچھے مڑھ مڑھ کے پیویندے نے کہ اپنے پتر نول کے انہیں آ جا اے آ جا کشتی جندر آ جا دوپ جائے گا اور تلو آواز آئی اللہ دے نبی انہوں آواز نہیں دہنی اور تاڑا نہیں دیا پیغانہ ہو گیا ہے لیکن اللہ دے نبی نول سلام نال نال وعدہ پہ دہنے نے پترہ بچنے کے کشتی چاہ جا پترہ بچنے کے کشتی چاہ جا ان پتر نے سوال کیتا اپا جی وجہ کی ہے تانو تے پیغام پہ انہوں دے نے میں تاڑی کال دی ریپیاں ماندہ اللہ دے نون نبی نے سلام بول کے گھنے نے اوے میں ایک نبی یہاں لیکن نبی دی حسیت اندر ہون دے نال نال میں ایک باپ ہی ہاں میرے کل اولاد دوکھری وعدہ جاندہ امام حسین نے اپنے پتر اکبر نے جس وقت سوال کیتا سوالی چلی تے میرے امام اکبر دنال امام حسین چلے سوالی تیر تے میرا امام تیر سوالی دوڑ کے امام دوڑے کس نے پوشیا امام حسین دیوار کا دل مولا اکبر نے سوال کیتا اپا جی کی گال کے سوالی ت کریں سوال کیتا میری سوالی چلی تے دوسی چلے سوالی تی Liz ہوئی تے دوسی تیرز ہوئے سوالی دوڑی تے دوسی دوڑے اپا جی وجہ کیئے میرے امام حسین بول کے کہنے کے اے بیٹا اکبر کاش کدیوی تیرہ بیٹا اکبر جوان پتر جتا پتر ہدا میں تینوں پچھتا کہ کیوئے تو اپنے باپ انہوں چھاڑی کے جا سکنا ایسا میں قربانیاں دین واسے دیایاں لیکن پتر میں دلوئے کہ قربانیاں پیا دینا لیکن میں اپنے پترنوں سوار پیا کرنا ایسی اولاد ہے ایسی اولاد ہے کہ والدین تڑپ دینے اولاد واسے والدین رون دینے حضرات منو جنہاں حکم ہوئے ہیں میں جڑی گالو سنانا چاہنا کہ جنہاں نے والدین پیار والدین محبت کی تھی پھر رب نے انہوں نے مقام کی عطا فرمائی ہے آج او سہا سیدہ ذکر شروع کرنے لگا ہوں حضرت عویس سے کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عویس سے تھی تا عشق انتہا تک پہنچی ہے ایسا عشق ہے اور میں آخر تجاہا کے دسانگا کے عویس نے پھر آنام کی ملی ہے جنہیں کملی والدین محبت کی تھی پھر انہوں نے مقام تھی آنام کی ملد ہے حضرت عویس نے اپنی امہ جاندے قدمہ دے اندر خدمت مزاری دے اندر وقت مزار دے عویس اتنی کی خدمت اتنی کی خدمت کر دے ماں نے جو بھی کہنا ہے حضرت عویس ممتے جاندے لیکن لگن لگی یہ مدینے والدین آلال سونے مدینے والدین آلال پکی تھی سچی محبت ہو گئی ان حضرت عویس دنے میں مصطفیٰ یاد چلوں دے رات مصطفیٰ یاد چلوں دے ایک دن آیا عشق نے شہا کی تھی حضرت عویس مصطفیٰ دے نا امام علمی علیہ السلام دے غلام و حضرت عویسے کرنی اپنے ماں دے قدمہ دے نال لپتے ہوئے نا اکھا نام ہو گئی آنسوں دے گئے ماں دے قدمہ دوتے پتر تے تیسرے محلے روندہ ہوئے تے جناب پیالا والدین مماؤنو پتہ لگ جاندے جس وقت پتر رویا نا کہ ماں نے جلتی دن آل پچھیا ریکھ نہیں کہا سکتنیا پتر عویس رویا کیوں میں نہیں اممہ جی کوئی مدینے والدی یاد پہ ستان دیئے اممہ سونے مکی مدینے والدی یاد پہ ستان دیئے اممہ جی اگر اجازت ہوئے تے چند گھڑیاں جا کے سونے مدینے والد عدیدار نہ کرا ماں ماں کہلے کی پتر میں نبی نہیں ہاں چال نہیں سکتی پھر نہیں سکتی کسے چیز رو بھڑ نہیں سکتی پتر تو میری خدمت کرنا ہے لیکن جلدی جا جے سونہ مدینے مل جائے تے ملاقات کر رہے ہیں جے سونہ مدینے نا نا یا کہ جلدی دن آل واپس آ جائیں پیچے میں سیال پورتی بولی جگہاں تے ماں کہنے یہ ہوئے گی عویس پہنگ دی پیڑی واپس پڑتا ہی پتر میں کچھ نہیں کر سکتی ہنہ حضرت عویس نے دھوڑ لائی زلفان بکھڑ گئیاں اے جش کے مصطفیٰ داڑی بکھڑ گئی گردوں کا بار ہے حضرت عویس نے جس وقت حضرات کرنی دے علاقے جو دھوڑ لائیتے ہوں دھوڑ دے دھوڑ دے جا رہے ہیں اور جس وقت عویس مدینے پہنچے نا کہ مدینے دے اندر آکے سونے مدینے والے دے گھر آکے دستک دیتی حضرت امہ عشاء صدیقہ بولیاں آن والیاں کون آئے ہیں بڑی توجہ چاہنا زملے ضائع نہ کریا جے آن والیاں کون آئے ہیں ارض کی تی امہ جی میں کرن وچو عویس آیاں سونے نبی دے دیدار واسے امہ جی میں سونے نبی دے ویکھن واسے آیاں حضرت امہ عشاء صدیقہ فرمادیانے آن والیاں یادرہ مسجد نبی سے چلا جاں جا کے انتظار کر سونے نبی مدینے دوبار گئے نہیں حضرت امہ عشاء صدیقہ بڑھتے دے اندر عویسے کر دیں اندر آیاں جس وقت عویس اندر آیاں آگے سونے نبی دے کمرے دا تواف پہ کر دینے انہ دوارہ نو گوسے پہ لیں دینے انہ دوارہ نو عویس چومتا پی ہے وقت کوئی نہیں حضرت عویس نو ماں تبھی حکم یادے عویس نے جلدی دن دور دائی تک کرن دے علاقے دے اندر حضرات پڑی توجہ چانا جس وقت عویس دور دا دور دا اپنے علاقے والنو نکلی ہے نا اندج یا میلہ گزریہ تے سونے نبی دی اپنے گھر چامت حضور دی تشریف خابری جزاؤں کا اعتقالو سنا لئیے تھوڑا جو چا مولو نا سبحان اللہ محبت نا دولو سبحان اللہ آؤ فر عزیزہ نگرہ میں کدھر راج حضرت عویسے کرنی کرنی دیا لاکے جنے کلیا دور دا دور دا آج سینڈیا دیا انتر تہا پڑا کیا میں سونے نبی نو بیکھنے میں سونے نبی دا دیدار کرنے آؤ فر مسلمانوں سنو یہ دعا میں ایسے کرنی دور دے دور دے مدینے دیاں گلیاں چاہے مدینے دیاں گلیاں دا تباپیا کر دے دور دے دور دے سونے نبی دے دروازے دے آگے دستگ دیتی اندروں حضرت عویسے صدیقہ بولی آنے والے آہا تو کہو نہ آئے حضرت عویس کے منے اممہ میں کرنے اندروں حضرت عویس آیاں سونے نبی دا دیدار ملنوا سے آیاں حضرت عویسے صدیقہ فرما دیگئے عویس مسلم نبی چھلا جاؤ جاکتے سونے دا انتظار کر آج سونہ واپس نہیں آیا حضرت عویس کے منے اممہ میرے کلی تری وقت کوئی نہیں میں انتظار دی کر سکتا میری پچھے پوٹی مارے لیے حضرت عویس کے منے اممہ یہ اجازت دووے سونے نبی دے حجرے دا تواف کر لوں مائے اممائے آئیشہ کے دیانے ہاں ہاں ویسا آجاو سونے نبی دے حجرے دا تواف کر لے حضرت عویسہ انہیں آؤ پھر مسلمانوں سنو جنہیں جس کے مصفحہ سینے جلی ہے جنہیں محبت مصفحہ سینے جلی ہے پھر انہوں مقام کی ملے دے انہوں شان کی ملے دے حضرت عویسہ حضرت عویسہ تواف پہ کر دے سونے نبی دے کر دا تواف پہ کر دے کتی آویسہ دوارا نو چمدے کتے سونے نبی دے بستر نو چمدے کتے سونے نبی دے چار پہی نو پیا چمدے کتے حضور دے تکنیا نو پیا چمدے آویسہ تیرے عشق دو قربان آویسہ تیری مان دے جرد دو سلام آویسہ جنہوں مان دے بھی یاد پہ ستان دیئے جنہوں عدم کا تقاض آئے اگر سونے نبی دے باہر گچا آئے اپنی مان دے یاد دے اندر آئے حضرات اس وقت عویسہ تواف کیتے ہیں مسلمانوں درہ سنیا جے جدو تواف کرن تو آج عویسہ نے دھوڑ دائی دھوڑ دیاں دھوڑ دیاں مدینہ دیاں گلیوں چھو باہر نکلیا ہے میرے سونے نبی دے آمد ہو گئی میرے مصفہ نے فرمایا ہے آئیسہ جی سوڑا آکھیں آج کوئی مہمان آیا ہے آج کوئی گر دے اندر مہمان آیا ہے حضرات اس وقت عویسہ صدی کا فرما دیا ہے سونے آن کرن دے اندر کا ویس آیا ہے بڑی تڑپ لے گیا ہے بڑی لگن لے گیا ہے دھڑی یاد ویچ رونداری آئے دھڑی یاد ویچ تڑپ داری آئے میرے مصفہ نے فرمایا غلاموں آکھیں جاؤ آویس پیچھے نکل جاؤ ذرا آویس رو بلا کے لے گیا ہے حضرات تقریب ہے ایسا کرنا آویس مکمتی نے جو نکل چکی ہے میرے مصفہ دے ان صحابہ نے دھوڑ لائی آج آویس نظری نہیں آیا آج آویس نظر نہیں آیا حضورت صحابہ دھوڑ دے جا رہے حضرات دھوڑ دے دھوڑ لیا آج آویس نظر نہیں آیا میرے مصفہ دے غلاموں حضرت ویس جلتی دنال آج ماند قدمہ جو چلے گے حضرات مانے پچھیا پیٹا یا ویس سونے نو میرے گیا ہے حضرت ویس یا چیخہ نکل گیا عرض کی تھی اممہ آج مدینے گیا مدینے والا مدینے نظری نہیں آیا اممہ جی منو ٹاٹا حکم سنگھ کہ جلتی واپس آ جانے اممہ میں مدینے گیا منو سوڑا مدینے والا نظری نہیں آیا منو سوڑا نظری نہیں آیا میں واپس ہا گیا وہاں حضرت ویس یا چیخہ نکل گئیا مسلمانوں سنو پھر جنہیں والدین دی شان جنہیں والدین پیار کیتا جنہیں والدین دی خدمتہ کیتیا اونا نو مقام کی ملتا ہے پھر عویس نو شان کی ملی ہے عویس نو مقام کی ملی ہے حضرات اگر مصفہ بھی بار کچھ بھی کی ہے اممہ کلو اجازم رہ کے گیا ہے ماں کلو اجازم رہ کے گیا ہے پتہ چلی آہا اگر مدینے میں جانے اوی والدین دی نو راضی کر کے جانے اگر مکہ جانے والدین دی نو راضی کر کے جانے مسلمانوں پھر آہو میں بات رو سمیتا کہونا وہ ایسے میرے مصفہ نے اینج مدینے دی مقام تے کھڑے آہو جانا حضور نے اپنا پٹن کھول لینا کرنی چھین سے ونو موکہ دینا میرے مصفہ نے فرمانا اوی غلاموں منو اے تلو ٹھنگ تک دی خشبو ہوں گی ہے کیوں میرا یا بیس وست ہے اجسا بیس نے میرے عشق لے اندر ایک ہوکا بڑی آئے میری یاد بیجی روطہ بھی آئے حضرات جس وقت بیلہ گزری ہے حضرت یا بیس جدار بھی کرسکے مصفہ دا چہرانی بیٹسکے جس وقت وقت گزر گیا جس وقت بیلہ گزر گیا میرے مصفہ دے بے سادہ آخری بیلہ آیا ہے حضور نے انتقال دا یہ آخری بیلہ آیا ہے پھر سنو اب ایس رکی شان ملی ہے اب ایس رکی مقام ملی ہے جس وقت آخری لمحات آئے حضور نے کو جپا لیا ہے میرے مصفہ نے فرمایا علی جی سونا علی ذرا قریب آؤ عمر پاہت کو بھی بلا لیا ہے حضور نے فرمایا جپا لیجو کرنچ میرا ایک آویس لیند ہے میرے میں سادتو بعد جا کے انہوں اے توفہ دینا انہوں کہنا مصفہ دا فرما نہیں اے سنو ترہ ڈال کے اے جپے نو پا کے میری امت کی مخشش واس سے دعا کرنا حضور جس وقت ویلہ گزریہ ہے مولا علی نبی پاک کے غلام حضور نے فروقی آدم چلنے لگے نالی بلالے ہمسی آگے آگے کہنے میں علی جی منوی اجازت دے دیو میں میں اس غلام ہوئے کھنا چاہنا مولا علی فرما نے اے بلال سونے نے تنو حکم نہیں فرمایا حضور نے بلال کہنے علی یہ سونے منو حکم نہیں فرمایا منو منو منوی نہیں فرمایا علی اگر اجازت ہوئے منو ذرا نہ لے چلو میں اے ویس نو بیکھنا چانا اوہ سا ویس نو تک نہ چانا مسلمانوں ذرا سنے آگے نبی پاک کے غلاموں جس وقت مولا علی حضور نے فروقی آدم حضور نے بلالے ہمسی آج تینے یار چلے کرندہ یاکہ یاگیا ہے لوگا نو پشکنے لوگو اے ویس نو جان دے اے جے عشق اے جے عشق اے جے عشق حضرات اس کو ویجان سر چڑھ کے بولے اوہ ترمتینے دم آہیوں سے ویس تذکر کردے لیکن دنیا والے نہیں جان دے جناب جس وقت لوگاں کلو پشیا گیا ایک بندہ بزران کا کیا ہے کہندہ یا علی جی کہنے یا بیس والوں پچھ دے لوگ انہوں پتھر مار دے بچیوں انہوں پتھر مار دے اوہ اے تو مجروب بھر کے کہندہ بچیوں اے پتھر دے مار دے لیکن چھوٹے چھوٹے پتھر مارو بڑے پتھر نہ مار یا جے میرا خون نکلے گا میرا بزر ٹوٹ جائے گا میری یہ بادچ خلل آ جائے گا پتھر چھوٹے چھوٹے پتھر مار لو چھوٹے چھوٹے پتھر مار دو اوہ بچیوں تسی بھی راضی ہو جاؤ گے میرا بزر بچ جائے گا میں جا کے عبادت کر کے اپنے خدا نوی راضی کر داوان گا اے صاحب ایس شان کی ملی وقت بات سنو حضرت ایویس لابدیاں 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 ایک پہاڑی دی غار چلے گئے اوہیس ہوتھے عبادت بے کر دینے کسے نے پوشییا مولا علی جا کے پوشیدنے ترہ نہ کیے واعشق دا تقاضہ کیے کہنے لگے عبداللہ میں اللہ دا پندہ ہوں مولا علی فر جڑا علم دا میرے مصطفان فرمائے میں شہر ٹیلیو دا دروازہ علی پاک فرمان دے او نان دا سجڑے تیرے ماں پیوں نے تیرا نا رکھے کہنے لگے میرا نا آویس ہے مولا علی نے جس وقت غفت ہو کی تھی اے واقعہ بڑا طویل ہے مولا علی نے جببہ دیتا آپ فرمان دے میرے مصطفان فرمائے اے جببہ پاکے نا میری امت دی بخشش واسے دعا کریا ایسا آویس شان کی ملی ہے مقام کی ملی ہے والدین دی فرما برداری کی تھی والدین نال پیار محبت کی تھی جببہ پایا سجدے تسار رکھے تھوڑا جا وقت گزریا کھنٹا دو کھنٹے تین کھنٹے نبی پاک نے غلام مولا علی حضرت عمر فرون وندے پینے آپ نے ویکھا لگ دا ہے اویس دی روح نکل چکی پوشی آویس سجدی اس ہر چوکنا اجا ویس سجدی اس ہر نہیں چکیا تھوڑا جا بھیلا گزریا مولا علی فرمان دے نے لگ دا ہے اویس دی روح نکل چکی یہ حلائیا گیا حضرت عویس ہوتھے کہندنے علی جی ذرا تھوڑی دیر ہو ٹھہر جاندے اعتی امت بکشوائیے جو تھوڑی دیر ہو ٹھہر جاندے مصطفادی ساری امت بکشوائیے فرمائے اعتی اعتی امت بکشوائیے میرے مصطفاد کریم امام علمبی علیہ السلام دے غلامہ دے یہ کمال ہے حضرتہ کی کمال ہونے گا سونے مدینہ والدہ کی کمال ہونے گا حضرت